السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سید صاحب قبلہ آپ نے جو اوپر بھیجی چار منٹ اکتی بندے نے کہا ہے کہ حضرت صاحب نے یہ کہا اور یہ کہا بہاری صریعت میں بھی لکھا ہے فتاوہ رزویہ میں اس کو میں چائلنج کرتا ہوں مناظرے کا اس کو اور الیسڑے کو بھی مجھے بہاری صریعت یا فتاوہ رزویہ میں یہ چیز دکھا دے کہ ماورائے عدالت قتل کرنا منع ہے یا یہ ہے یہ لکھا ہے کہ قاضی جو سہر ہے قاضی ہوگا اس کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پیس کیا جائے لیکن کب پیس کیا جائے بھائی ممتاز حسین قادرین نے تو یہ گیارہ مہینہ یا کچھ مہینے بعد کیا جب کوئی بولا نہیں اور دوسری بات یہ جاہل انپڑ پگلے کوئی تا سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان میں سہرے قاضی ہیں کہاں دارالحکومت کہاں ہیں وہاں وہاں تو جمہوریت ہے اور کبھی سیاہ کابیس کبھی وہاں بھی کابیس تو وہاں کون ہے بھائی کس کے پاس پیس کروگے مفتیوں نے تو فتوہ دے دیا تھا کہ واجب القتل ہے یہ مفتیوں نے فتوہ دیا تھا ہمارے تمام مولمانے دیا تھا تو ان پر عمل کہاں ہوگا حکومت تو الگ ہے نا حکومت تو وہاں جمہوریت امریکہ کے کتے ہیں جن کو امریکہ کے پجھو کا انکر لگا ہوا ہے تو اس الیسڑے منحوس کو تا سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کون قاضی ہے کس کا فرق نہیں چلتا نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیس میں کہیں نہیں چلتا تو اگر کسی نے قتل کیا تو بالکل صحیح کیا یہی ایک راستہ ہی ہے ہمارے پاس آج کے وقت میں ناموسی رسالت کی تحفظ ناموسی رسالت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کوئی کتہ کوئی حرامی کوئی نجیس اگر سرکار کے بارے میں موں کھولے فوراں اس کے موں میں چینج کا ایک ہتوڑا گسڑ دو مار دو اس کو نیاد صحابی رسول مصر میں حضرت غرفہ نے جب ایک جمعی کافر کے قریب سے گجرے انہوں نے سرکار کے بارے میں اسلام کا پیغام پہنچایا تو اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے سرکار کے بارے میں بات کر دی حضرت غرفہ جو صحابی رسول انہوں نے اٹھایا مکہ کھیچ کے مارا ناک توڑ دی فی ماہ ورائے عدالت وہاں کھڑے ہو کے قتل کر دیا اور وہاں کے جو اس وقت کے حاکم تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے بلائیا کہا ہم نے اس کو پناہ دے رکھی تھی تم نے اس کو قتل کیا کیوں کیا آپ نے بتایا تم نے اس کو پناہ دے رکھی تھی کسی طریقے کا ٹیکس نہیں لگایا تاکہ کافر پریشان نہ ہو رہے لیکن ان کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ میرے آقا کے بارے میں سرکار کے بارے میں باتیں کریں سرکار کے بارے میں باتیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا تو یہ تم کو سمجھ نہیں آئی یہ جملہ ہی غلط ہے یہ جملہ ہی غلط ہے جو علیہ سرکار نے کہا ہے کہ خود قتل کرنا غلط ہے پھر بہانے باجی کر رہا ہے کوئی بھی گستاخی رسول ہوتا ارے حرام خور سیطان تاثیر کیا گستاخی اس کی گستاخی تجھے نظر نہیں آئی اس کے بارے میں کیا کوئی دلیل اور ثبوت کہاں سے لائے اس نے تو میڈیا پہ کہہ دیا پوری دنیا نے دیکھ لیا اب کیا گرچے وہ مثلا پہلے تو وہ گستاخی رسول ابے وہ تو ہی ہے تو اندھا ہے اندھا ہے ارام خور اب اتنا بڑا قریبی بنتا ہے تو اس کے جناجے میں کیوں نہیں آیا حضرت غازی سہید ممتاز حسین قادری کے بارے میں اور تو نے اپنے چینل پہ دکھایا کیوں نہیں بے اور اس کو بول دو یہ مردود اوپر جو بگ 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 خباست بکرہ دا ہمارے حجر صاحب بول تو آ یہ کیا اوچے لیبل پر بات کرے گا اس کی عوقات ہیں میرا نصر نمہ پوچھ رہا ہے اس سے بولو سیخ سید محمد اشرف امان حسین نوری حنفی بریلوی ابن امان اللہ ابن ابزال حسین ابن گلجار حسین ابن عساق حسین الہاباد کا خان کاہ سا جمال الولیہ زیادہ تفسیر چاہیے میرا نمبر دو بولو بات کر لے اس کی باب سے ڈرتا ہوں گھر میں گھسکس سے بات کرنے کی طاقت اور اوقات رکھتا ہوں اور کیا یہ ہمجدیہ کی بات کر رہا ہے یسلے کو بھی جوتے سے ماروں گا اور تجھے بھی ماروں گا اور یاد رکھ لے ایک ایک پگڑ باچ کو ماروں گا اور سن بھے کیا بات کرتا ہے اور سن میرا اخلاق کیا ہے وہ چھوڑ تجھ جیسے گداروں سے مسلک کے صلاح کلیوں سے یہ وہابی دیومندی رابزی سے بھی گئے گجرے بتر اور سب سے زیادہ نقصان سنیت کو دینے والے یہ صلاح کلی ہیں تم جیسوں سے اخلاق یہی رہے گا گفتگو کرنے سامنے آ تو بھی مردود اسی انداز میں بات کروں گا فون پر بات کرے گا تو بھی اسی انداز میں بات کروں گا اور چھکو جیسی حرکت مت کر اگر اپنے ایک باپ کی اولاد ہے حقیقت میں تیرے باپ کا یہ نطفہ ہے اگر ستر گلی کا ہے تو پھر تو سمجھ تو جان اور اگر ایک باپ کا ہے تو میرا نمبر تجھے تک ہے مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر کیا چھکو گے جیسا لڑکوں کی یہی عادت ہے صلاح کلیوں بیماریوں حرام خورو تم لوگوں کی یہی عادت ہے تم وقاس کو پریشان کر رہے ہو اس کو گمراہ کر رہے ہو کیونکہ وہ عالم نہیں ہیں ایسی غیر عالم سے سوال کرتے ہو نانی مر جاتی ہیں حرام خورو حرام خورو نطفہ بلا تحقیق ہے تمہارا قبر میں گھوچ جاتے ہو مر جاتے ہو مردود ہو ہم سے ڈائریکٹ بات کرنے میں تمہارے جو جنازہ نکلتا ہے سن لو صلاح کلیوں تم کو پیغام ہے میرا صدر جاؤ باز آجاؤ باز آجاؤ اب بھی وقت ہے باز آجاؤ اور تیرا وہ حجرت جی علیہ السلام وہ ٹی بی اسٹار مکار مسلک کا گدار اس کو دو جوتے سے ماروں گا میں اس کو دو جوتے سے ماروں گا میں یاد رکھنا اگر میرے سامنے آیا وہ کمینا مردود کہیں گا خبیص سنیت کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان علیہ السلام سے ہے سب سے زیادہ نقصان اس وقت علیہ السلام سے ہے جا بتا دینا جس کے اندر دم ہو جس کے اندر دم خم ہو اپنی امہ کا دودھ پیاؤ گدھائی اور کتیہ کا نہ پیاؤ تو آکے مجھ سے بات کرے سیدھا اور اب وقت صاحب آپ اس کا کوئی میسج ریسیب مت کرنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب اس کو بلوک مار رہا اس کمینا مردود کو یہ صرف تمہارے پیچھے پڑھا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے اس کو جب بھی کوئی بات کرے کوئی سوال کرے سیدھا میرا نمبر دو سیدھا بار بار اس کو میرا نمبر دو بول لے بات کر تو اپنے باپ سے بات کر ابے باپ سے مراد تم جیسے بدمج ہو تم جیسے صلاح کلیوں کا میں باپ نہیں ہوں باپ سے مطلب مسائل میں تمہارا باپ ہوں میں اس مسئلے میں تمہارے حلق میں سمجھ لکھ تم ہاتھولہ گسر دوں گا میں تو میرا نمبر آپ اس کو بار بار دے جتنے بار سوال کرے اس کی آوڈیو سنے ہی نا سیدھا ڈیلیٹ مارے اور سیدھا میرا نمبر دے اس کا میسیج لکھ کیا سیدھا ڈیلیٹ مارے اور میرا نمبر دے اس کو سیدھا بھی میں نے پوشٹ مادم کیا تھا بتاؤ اتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں سے بات رہے ہو آپ بھائی چلو علمی بات کر رہے ہو کہاں سے بات رہا ہے اتنے کروڑ روپے ٹی وی پہ خرچہ کر رہے ہو اور بڑا مظلوموں کی بات کر رہے ہو کر رہے ہو وہ کر رہے ہو تو تمہیں کام کرو نا ٹی وی چینل بند کرو آوڈیو چینل چلو کرو اور اتنے کروڑ روپے جو تمہارے ٹی وی پہ خرچہ ہوتے یہ ہر سال پاکستان پہ تین سال لگا دو پاکستان سے بڑا کوئی ملک نہیں ہوگا پیسے میں پھر انڈو نیسیا بھیج دو پھر نیپال کی مسلمان کو دے دو پھر برما کی مسلمان اتنے پریشان ان کو دے دو اور یہ وہاں ناتا علیہ حجمیری علیہ رحمہ کے دربار پہ جو وہ ہوا تھا بند بلاشت ہوا تھا آتنگواجیوں کا حاصلہ ہوا تھا اس کی خبر اس علیہ السلے نے منحوس نے ٹی وی پہ دکھائی بڑی اچھی بات ہے غازی سعید ممتاز قادری کے بارے میں کیوں نہیں بولا اس نے اس کتے نے کیوں نہیں بولا مردود نے خبیص نے موت آگئی تھی اس کو موت پڑ گئی تھی ممتاز قادری ممتاز حسین قادری صاحب کے بارے میں اس نے نہیں کہا تو یہ دجال قسم کے لوگ ہیں یہ سلاقلیت ہیں یہ وہی ہیں سرکار کی حدیث ہے کہ ان سے دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور کر دو دجالوں اور جابون یہ دجالوں کے ساتھ ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے تو یہ جھوٹے ہیں ہر بات پر جھوٹا بولتا ہے گلابوں والی آپا میں اس کے بارے میں اس لئے تو کہتا ہوں نا سر پہ اسٹال رکھ کے سیطان نے کیا خوب دھوکہ دیا علیاز مکارت تار آپا جان نے یہ مردود لوگ ہیں یا آپ جو بات کر رہے ہیں بڑے بڑے تو جو بڑے بڑے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں علم حدیث اور جو ہے تو فقہ میں اپنے لوہے کو منوا لیا سرکار تاج الشریعہ اور محدث کبیر ان دونوں سے بڑا ہے اس وقت کوئی نہیں ہے کتنی بڑی سخصیت ہو اور استاد العلماء جو اتنی بڑی ذات ہے جنہوں نے جاہل پادری آپ کے یہ منحاجی کو پھول چٹا دیا تھا نو سوال نے جن کے جو تو اس مردود کو قبر کا راستہ دکھا دیا تھا وہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی جمدہ شاہی جو مفتی آزم یہ محدث کبیر کے بھی خلیفہ ہیں تاج الشریعہ کی بھی خلیفہ ہیں محدث کبیر کے خاص ساگرد تھے وہ دارالوم علیمی جمدہ شاہی والے سہر قاضی گورکپور خلیل آباد انڈیا انہوں نے اتنی بڑی سخصیت وہ تو رد کرتے ہیں تمہارا تم کون سے بڑے کی بات کرتے ہیں جب آپ بڑوں میں نام تو بتانا کتے بڑے ہیں اور پاکستان میں سید سا عبدالحق قادری سید سا عبدالحق صاحب قبلہ قادری ان سے بڑا کون ہے یعنی نام بتانا مجھے ابھی جو ابھی کے دور میں آج کی فی الحالیہ وقت میں کون ہے جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں مجھے فرسہ صاحب وہ ان کی بات مانتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں ان کے سامنے جھگ جاتے ہیں اور اگر نہ ہو یقین تو میرے پاس بات کرنا میں ان کی آرڈیو دوں گا مجھے فرسہ صاحب کی جس میں وہ سید سا عبدالحق قبلہ کی تعریف کر رہا ہے سرکار تاج و شریعہ کی مجھے فرسہ صاحب قبلہ کرتے ہیں تعریف تو انہوں نے کہہ دیا مسئلہ کے آل حضرت کی مولک نہیں ہے ان سے دور رہو اور ان کو خود سے دور کر دو یہ جماعت اسلامی کی ساخ علماء کونسل کے جہرے احتمام چلنے والی تنظیم دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں مسئلہ کے آل حضرت کی مولک نہیں ہے ان سے دور ہو جاؤ اور خود دور کر دو تو سجد ساتھ اور عبدالحق صاحب قبلہ رت کرتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں وہ بڑے بڑے جن کا لوحہ پوری دنیا نے مان لیا حاسبین بھی مانتے ہیں اقرار نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں وہ تو تمہارا رت کر رہے ہیں میرے للہ میرے للو میرے کلو میرے پلو جنہا ایک کام کر نام بتا مجھے اور جا رٹو توتی کی طرح رٹکیا اور اب وقاش کے پاس مت کرنا مجھے میسیج کر مجھے کال کر 9029180156 یہ میرا نمبر ہے وارٹس اوف آئی مو فیس بک سب پر ہوں ڈائریکٹ کال کرنے کی طریقی تو اوقات نہیں ہوگی اگر اپنی اممہ کا دودھ پیا تو ڈائریکٹ کال کر لے 531295231 آگے پلس 966 لگا لینا عرب کا نمبر ہے چل بات کر لے بیٹا میرے لال میرا منہ چل نکل ادھر سے کتاب موجود ہے سوائی پیکر کا ساری حکم آ دیکھ لے کوئی مشکل نہیں میں اس پر بھی بات کر لوں گا دوسری بات پاکستان میں مفتی افجل اللہ صاحب چستی رد کر رہے ہیں حضرت حسن علی صاحب چار چار بزرگوں کی خلیفہ وہ رد کر رہے ہیں سید ساتھ راب الحق صاحب ان کا رد کر رہے ہیں ساہید قاری ساہید نقص بندی ساہید رسید نقص بندی مجددی چائنہ سے رد کر رہے ہیں اب تم کو اور کیا چاہئے بے اور پیر فجل احمد صاحب قبلہ وہ بھی رد کر رہے ہیں پیر فجل احمد صاحب چھوٹی سخصیت ہے یعنی جو رد کر رہا ہے ان کے بارے میں وہ ان کی سخصیت نہیں نظر آتی یہ جو علماء اور کسی مسجد کے امام جو ان کا سپورٹ کر دیتے یہ ہو گئے اور جو اتنے بڑے بڑے مفتی جو قاضی سہر ہے جو سلطان اسلام ہے بہت ہے حضور تاجو شریعہ سے بڑا تو اس وقت کوئی ہے ہی نہیں حضور تاجو شریعہ جیدہ مجدہ القریم سے بڑا تو آج کے وقت میں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں کہ تم مانو تمہارے ماننے سے نہیں ہوگا یہ پوری دنیا بیق زبان کہہ رہی ہے میں نے عرب میں مدینہ المنورہ میں حضرت کو سامنے بظاہر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ان کا مقام عرب مکت المقرمہ میں دیکھ لیا ابہ جو دو دو بار مہمانے کعبہ ہوا کعبے کے اندر کی چابی نجدی حکومتوں نے دے دی ہو علمی جلالت کو دیکھ کر اسے کہتے ہیں مرد مجاہد اسے کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں بزرگ اسے کہتے ہیں پیر جامع عجر پہ اتنے سو سالوں سے حرام خوروں کا قبضہ تھا ایک دورے نے حضرت کے جامع عظر کو فری کر دیا اسے کہتے ہیں بزرگ دارال امال مصطفیٰ یمن یمن کو اپنی طرف معائل کر لیا اسے کہتے ہیں بزرگ بھوپال ہندوستان میں جو نجدیوں کا گل ہے پورے ہندوستان میں بھوپال ایک ایسا سہر ہے جہاں سو فیصدی وہاں بڑے ہیں پوری حکومت ان کی ایک مسجد نہ تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج پندرہ سولہ مسجدیں وہاں موجود ہیں اور ابھی درمیان میں چھے ماہ پہلے قبل حضرت کا وہاں دورہ ہوا جلسہ ہوا کوئی الیساڑا حرام خور کوئی حراب پگڑبان کے ہری لنگوڑ والا وہاں نہیں گئے آج تک مردودوں تم کو خالی سننیوں کو پگڑی بنانی آتی ہے گہروں میں نہیں جاتے ہری ہوئی ڈال میں پانی بھرتے ہو پانی ڈالتے ہو اس کو تربور کرتے ہو اور جو سوکھا ہوا درخت ہے وہاں تیرا باب جائے گا الیساڑے کا باب جائے گا مردود خبیص نالائک کا سیطان کا رندے ہوئے کا اس حرامی کا حرام خورو دجال پنتی چھوڑ دو نوارنہ ایک ایک کو نکال کے جوتے جوتے سے ماروں گا اب یہ تین منٹ چوبن سیکنڈ والی ویڈیو میں جو منہ وقاس کر کے بول رہا ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ جتنے بڑے بڑے ہیں ساتھ میں ہیں بھائی تیرے بڑے بڑے سڑے سڑے گڑے گڑے دو چار کا نام بتا کتنے بڑے بڑے ہیں کونے بڑے بڑے ہیں بتا جرا نام مجھے اس وقت پوری دنیا سنیت میں سب سے بڑا کوئی اگر ہے عالم علم میں جس کو امان اسلامی انجیوں نے ریسرچ کر کے کہہ دیا ہے تو وہ عالم میں تاجو شریعہ ہیں علم حدیث میں محدث قبیر ہے جنہیں نیپال کے پورے علماء نے عمیر المومنین فی الحدیث لکھ دیا ہے تو وہ کہا تیرے ساتھ ہیں خانقہِ محمدیہ جہاں کفیض علیہ حضرت کے پیر خان مہررہ کو ملا جہاں کفیض بلگرام کو ملا جہاں کفیض بریلی کو ملا آج بھی پوری دنیا میں مل رہا ہے وہاں کے صاحبِ سجادہ سید غیاس الدین صاحب قبلہ وہ تو تیرے ساتھ نہیں وہ تو دبا کے رد کرتے ہیں خانقہِ مسولی صریف سید گلجارمیہ صاحب بہت بڑی سخصیت ہیں ان کی خانقہ کے بارے تو نے نام سنے کبھی ان کی خانقہ کا مسولی صریف کا خانقہِ محمدیہ جس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لئے روزی کا رحمت کے لئے خانہِ فضلاللہ سے حصہ غدا کے واسطے نام سنے ہیں یہ تو تمہارے رد میں ہیں سید بہار الحند سید عبدالقادر صاحب قبلہ بہار الحند بہت بڑے عالم ہیں جن کے اتنے مدرسے چلتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا دورہ ہوتا ہے وہ تو تمہارے خلاف ہیں مفتی سمسات صاحب قبلہ دارالفتہ امجدیہ گوستی انڈیا والے یہ تو تمہارے خلاف ہیں اور خانقہِ مسولی صریف تمہارے خلاف خانقہِ محمدیہ تمہارے خلاف خانقہِ بلگرام سے سید عویس مصطفی صاحب قبلہ تمہارے خلاف تم کہاں بات کر رہے ہو بھئیہ میرے لال میرا منہ میرا جھلو جرائے ایک بار چیک کر لے پھر اسے بتا کر لو گریبان میں جھاک لو تم کس کی بات کر رہے ہو یہ جو دس ہزار پانچ جار پہ اپنے مسجدوں میں امامت کرنے والے علماء ہیں عالم ہیں امام ہیں جن کی علمی حیثیت یہ ہے کہ ایک عالم ہیں مقرر ہیں خطیب ہیں لیکن یہ دین کے اتنے بڑے علم رکھنے والے نہیں ہیں یا استاد العلماء نہیں ہیں میں نام لے کے کہہ دوں کس کا کس کا نام لوگے جاؤ ان سے خود پوچھ لو میری بات کو غلط طریقے سمجھے تمہارا مسئلہ ہے ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتے ہیں علماء ایک ہوتے ہیں بزرگ صلاحیت دار تو جو بھی ہیں وہ عالم مقرطیب ان کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ سید صاحب مجفر حسین صاحب قبلہ یہ حضور تاجو شریف محدث کبیر نے ان کو اجاجت دیا ہے علم حدیث کی ان کو حدیث کا درز دیا ہے سند دی حدیث کی محدث کبیر علماء زیاد المصطفیٰ نے پیر سید ارفان مشہدی صاحب کو وہ ریکارڈنگ میرے پاس دونوں کی موجود ہے جس میں حضور محدث کبیر نے پاکستان جا کر ان کو درز حدیث دی اور سند دی اور اجاجت دی حدیث کی کہ آپ آگے علم حدیث دے سکتے ابے ان کے استاد ہیں وہ جن کا نام لے کے تم رٹھتے ہو مجفر صاحب کا اور ارفان مشہدی کا یا کوکب نورانی صاحب کا ان کے استاد ہیں وہ ان کے استاد اللہ مزید المصطفیٰ صاحب کی بلد تو تمہارا رد کرتے ہیں اب یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ سوال تو تم خود جا کے پوچھ لو تم تو پاکستان میں ہو میں تو بات کرتا ہوں فون کرتا ہوں لیکن آپ کے وہ مجفر صاحب تو اس مسئلے پہ باتی نہیں کرتے پوچھ لے نہ جا کے میرا نام میں ان کے بات میسج کرتا ہوں اور سب پہ فون کرتا ہوں اس مسئلے پہ باتی نہیں کرتے اب کیوں نہیں کرتے وہ جانے ان کا کام جانے اور ایک اور بات بتا دوں کہ ان لوگوں نے تو مہانہ باندھ رکھا ہے سب کو دعوت غیر اسلامی سے ہمارے انڈیا میں اکیس ملناوں کو مہانہ ہے وہ مہانہ لیتے ہیں نہ ادھر بولتے ہیں نہ ادھر بولتے ہیں خاموس رہتے ہیں ان کا بھی پوچھ مارڈ علیہ السلام نے امجدیہ میں پڑھائے علیہ السلام نے ہی میرے نزدیک ناجائز ہے مدنی مدنی نہیں کہوں گا مکاری اتاری چینل کو علیہ السلام کو جکات دینا حرام ہے مہانہ اللہ اب بتاؤ آپ اتنی بڑی بات اس مکار کو چینل لوگ جکات دیتے ہیں جو کہ جکات تو حقیقت میں حق ہے غریب المسلمین کا جو غریب انسان ہے مدرسے کو بھی بعد میں دو پہلے غریبوں کو دو غریب بھوکے مر رہے ہیں روڈ پہ سڑکوں پہ یہ علیہ السلام حرامی یہ سالہ جو ہے تو کتہ یہ منحوس ملعون سیطان خبیص رنہ ہوا گھسا ہوا کتہ ناجائز یہ حرام خور جائز تو ہوئی نہیں سکتا یہ ناجائز ہے یہ علیہ السلام ابے جس کا چھکوں نے رد کر دیا آپ کی شالم کو ضرورت پڑی بے آج تک کی پوری چودہ سو سال کی جو ہے تو ہسٹری میں کسی نے چھکے نے کسی کا رد نہ کیا ہوگا جو علیہ السلام کا کیا یہ کیا سکھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں بچوں کو رونا سکھاتے ہیں میرا مرشد شوڑا مرشد کی محبت ڈالتے تاکہ بچہ ماں باپ کو نہ پیجھانے ہگنے جاتے ہیں وہ تک تویٹی وی بتاتے ہیں بتاتے کیوں بے دکھا دیا کرو کیسے جاتے ہیں نوانے حجر صاحب چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ویڈیو بناتے ہو کون سا دین کا پیغام پہنچ رہا ہے بے فلانے صاحبی کے مزار پہ گئے فلانے بزرگ کے مزار پہ گئے تو جاردے کی ویڈیو بنا رہے ہیں ایسے کستی پہ بیٹھے ایسے ناچے ایسے گئے بتا مجھے چل بتا بتا تو پورے تیرے علیہ سڑو کے اور جتنے تیرے یہاں مفتی ہو اور جو بھی مفتی ہو کوئی سید صاحب ہو غیرے سید ہو میرا چائلنج سب کو ہے آؤ مجھ سے بات کرلو مجھ سے مناجرہ کرو اس مسئلے پہ جس کی امہ نے دودھ پلایا ہے حلالی ہے حق کا ہے مفتی حنیف قریسی ہو سید مجفر حسین ہو پیر عرفان مشہدی ہو کوکب نورانی ہو کوئی بھی ہو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں اس کو غلط طریقے سے نا پیس کیا جائے میں سب کو گفتگو علمی گفتگو کرنے کی جو ہے تو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ اس سے مناظرہ کرلو مباعثہ کرلو بات کرلو گفتگو کرلو آؤ جس طریقے کی باتیں کرلو مجھ سے اور ثابت کرو کہ یہ سمندر پہ بیٹھ کے جانا کیسا ہے اور یہ وہاں یہ ہو رہا ہے یہ ٹی وی سے اس سے کیا پیغام ہے بتا مجھے اس سے کیا پیغام ہے پہلی بات تو ٹی وی ناجائز میں اس پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں دوسری بات جو اس کو عقص کہا گیا کہ پرچھائی ہوتی ہے ریسہ ہوتا ہے یہ بھی حرام اس پہ ہمارے مفتی فقر الدین سلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سیئر صاحب قبلہ آپ نے جو اوپر بھیجی چار منٹ